اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کچن وی دھور میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت سپیشل فیس واش کی ریمڈی لے کی آئی ہوں امیدہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے لائک شیئر اور کامرس دو کریے گا سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بیل آئیکن کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا کوئی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میرا چینل کی کوئی ریسپی یا ریمڈی اچھی لگتی ہے اس کو آپ نے آگے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ویڈیو پوری بہنچ کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ میں نے کس طرح چیز کس طرح ڈالی ہے کتنی ڈالی ہے یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ فیس واش کی ریمڈی شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہنی این کون فیس واش ہے یہ فیس واش آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ کبھی یوز کیا ہوگا یہ فرس ٹائم میں نے ایسا فیس واش میں نے خود استعمال کیا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں امید ہے آپ لوگوں بھی اسے بنائیں گے اور آپ کو پسند آئے گا اس فیس واش کو بنانے کے لیے مجھے جن نظر کی ضرورت ہے اس کے لیے مجھے چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کو بنانے کے لیے آپ بیبی شیمپو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں پیر سوپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فیس واش ہے گھر میں تو اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تینوں چیزوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو میں چیزیں اس کے اندر آٹ کرنے لگی ہوں آپ بیبی شیمپو کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو پیر سوپ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور جو آپ کے پاس گھر میں فیس واش ہو اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے فیس واش کی طرف جو کہ میں بنا رہی ہوں ہنی اینڈ کون فیس واش یہ بہت ہی آپ کی رنگت کو نکھارے گا اور سوفٹ اور سمودھ کر دے گا اس کے بنانے کے لیے مجھے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میں پاس ہے کون ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں پاس کون تھی یہ بلکل جسے دودیا ہوتی ہے اس کو دبانے سے اس کے اندر سے یہ دیکھیں ملک نکلتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ ملک نکلتا ہے یہ بلکل بیسی آپ نے اسی طرح کی کون لے لینی ہے چلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو دبائیں گے تو اس کے اندر سے یہ پانی یہ دودھ سے اس کا نکلتا ہے اس طرح کی آپ کے پاس دودھ یا سینا کون چلی ہونی چاہیے آپ نے وہ لینے نہیں ہے اس کو آپ نے گریٹر کی مدد سے اس طرح گریٹ کر لینا ہے گریٹ کر کے اس کو آپ نے سٹین کر لینا ہے اس کو کسی مل مل کے کپڑے میں نہ جوڑ لینا ہے اس کا سارا ملک باہر آجائے گا اگر آپ کو اس طرح کی چلی دودھ یا کم نہیں ملتی مطلب کہ چلی تھوڑی سخت ہے دودھ یا نہیں ہے آپ کو دوسری مل گئی ہے ٹھیک ہے نا جس کے تھوڑے سے دانیں ہارڈ ہوتے ہیں مل گئی ہے تو تھوڑے سے زیادہ ہارڈ نہیں ہونے چاہیے تھوڑے سے ہارڈ ہے زیادہ اس کے اندر سے ملک نہیں نکل رہا آپ اس کو گریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ملک نہیں نکل رہا تو آپ نے کرنا کیا آپ اس کے دانیں اتال لیں ہاتھ کے ساتھ اس کے سارے دانیں اتار لیں اور یہاں اور چھوڑے کے ساتھ اس کے سارے دانیں اتار لیں اتار کے اپنے ایک سائز کی یا میڈیوم سائز کی ٹھیک ہے میں ایک سائز کی آپ نے اسی چلی لے لے نہیں ہے اس کے چرپین ٹیپل سپون اس کے ار ڈلالے اب اٹھیں گلاب ل swayو چرپین ٹیبل سپون اس کے چارپین ٹیبل سپونہÖ ، یہ دکھیں ا کے ار頑پ کولڑ لے اب جائے پھر اس کو آپ نے سٹین کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر سے وہ جو اس کے چھلکے وغیرہ کچھ بھی گھوتا کچھ بھی آسی چیز ہو یہ دیکھیں نا یہ جیسے یہ ہے یہ دیکھیں نا یہ نکل جائیں ٹھیک ہے نا آپ نے اسی طرح اس کو نا تیار کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیا کرنا ہے اگر دودیاں چلی ہے تو آپ گریٹر کی مدد سے اس کو قدو کش کریں گے تو وہ آپ کے نا اس کے اندر سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے چلی تھوڑی سی ہارڈ ہے تو آپ گریٹ کر رہے ہیں تو اس کا دودھ نہیں نہیں کر رہا تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو دانیں نکال کی ارکے گلاب کے ساتھ اس کو گرینٹ کر لیں گرینٹ کر کے پھر اس کو نچھوڑ لیں تو آپ کے پاس یہ نا اس طرح کا نا ملک تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں پاس ہے ہاف کپ ٹھیک ہے نا ہاف کپ میں پاس ارکے گلاب یہ ہے کون اس کے اندر میں نے نا چار ٹیبر سکون یہ ڈالا ہے ہر کے گلاب ٹھیک ہے نا یہ جو اس کے نیچے سٹارج ہے نا اس کا یہ بھی پورا ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کچھ بھی چھوڑنا نہیں ہے بہترین ہے بہترین وائٹنگ دے گا سکین کو اور گلوئنگ کر دے گا آپ کی سکین یہ اس کے اندر سے نا تمام چیزیں بیس کچھ بھی نہیں کرنا یہ میں اس کے اندر سے تمام چیزیں نکال لے دیم یہ دیکھیں اس طرح یہ ہے اس کو ابھی میں خادقہ دیتی ہوں ٹھیک ہے نا اب باقی کی چیزیں جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے کیلئے مجھے چاہیئے دو ٹیبر سپون شہد ٹھیک ہے نا دو ٹیبر سپون شہد ہے اور باقی جو چیزیں ہیں یہ میں پاس دو ہاف ٹی سپون آلماڈ آئل ہاف ٹی سپون کیسٹر آئل زتون کا تیل ٹھیک ہے نا بدام روگن زتون کا تیل ٹھیک ہے اور گلیسلین ٹھیک ہے یہ چیزیں اس کے اندر یہ چار چیزیں اس کے اندر جائیں گی ٹھیک ہے کیا کہا ہے گلیسلین ٹیسٹر آئل اور زتون کا تیل بدام کا تیل ہاف ٹی سپون ہے یہ چار چیزیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون آلماڈ آئل ہاف ٹی سپون زتون کا تیل ہاف ٹی سپون کیسٹر آئل سارا مہنے اس کے اندر سے نکال لینا کچھ بھی بیسٹ نہیں کرنا ہی بہت ہی مہنگی چیزیں آتی ہیں تو بیسٹ کچھ بھی نہ کیا کریں اور یہ گلیسلین ٹی سپون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ ڈالی ہے اور مشہد اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہاف ہاف ٹی سپون میں نے آئل ڈال لے ہیں ٹھیک ہے نا ہاف ٹی سپون آلماڈ آئل ہاف ٹی سپون زتون کا تیل ہاف ٹی سپون اس کے اندر کیسٹر آئل ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون گلیسلین ٹھیک ہے اور چھا ٹی سپون ارکے گلاب اور جو میں نے چھلی اس کو کدکش کیا اس کا جو دودھ نکلا پانی سے نکلا ٹھیک ہے نا وہ ڈال دیا اور یہ میں نے شہر ڈال لیا دو ٹی سپون ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں شہر ڈال دی اب اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں یہ بی بی شیمپو جو ہے یہ ایڈ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے تین ٹی سپون یہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کو اپنے اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا بہترین سا ایک فیس واش ہو گیا تیار اس کے اندر میں کوئی کر دیا ہے ڈال دیا ہے اس سے اپنے شک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو فریز میں رکھ nou ٹھیک ہے نا باہر نہیں ڈھیک ہے نا آپ نے اس کو فریز میں رکھنا ہے یہ پندرہ بیس سین تک تو خراب نہیں ہوتا تھی کہیں ساپس پانی گرے اپنے پانی لینا ہے تو اس کے اندر اپنے دو ٹیپ سپون پیر سوپ ہے اس کو گریٹ کر کے پانی جو ہوگا آپ پڑھ کے گلاب بھی لے سکتے ہیں گلاب کے ساتھ بہت ہی اچھا اس کا ارزلٹ آئے گا آپ نے اپنے پڑھ کے گلاب لینا ہے اس کو نیم گرم کر لینا ہے گرم کر لینا ہے آپ نے اس کے اندر نہ دو ٹیپ سپون پیر سوپ ڈال دینا ہے ڈھوڑے بسپون پیر سوپ پانی اور اس کا دودھ ہوتا ہے ڈھوڑے بسپون پیر سوپ گرم کر لینا ہے اگر آپ کا ملائے ڈیو سپے کس میں آپ نے کندو کش کر دیں اس کے اندر دو ڈیسپوون شکر کر دیں پیرخ و پیرخ و پیرخ و فیرش اٹھیں دوسرہ ہوگی پیرخ کے ساتھ بھی جانتی ہیں میں نے اس لئے خاص تک کر دیا کہ اگر آپ ملائے پیرخ و پیرخش کے ساتھ نہیں ہے گلاب ہاف کف لے لیں اس کو دنگنا کر لیں اس کے اندر پیر سوپ ڈالیں اس کے بعد آپ نے جو کون کا جو آپ نے رس نکالا ہوگا دودھ گاڑا سا اس کے نیچے جو سٹراج بیٹھ جاتا ہے جو گاڑا سا ہوگا اس کو ویسٹ نہیں کرنا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اصل تو وہ اچھے جو آپ کو بائٹنس دے گا اس کے ریزلٹ آئیں گے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کے اندر مکس کر کے ٹھیک ہے اور باقی اس کے اندر ہنی اور یہ میں نے اوائل ایڈ کر دینا ہے تو اس کو آپ پندہ دن کے لئے استعمال کریں بھی تازہ بنا لیں بہترین ہے اس کے ریزلٹ ہیں اور بہت بہترین بائٹنگ دے گا آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے اگر مجھے سمجھانے میں کچھ بھی سٹیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر میں صحیح طرح آپ کو نہیں سمجھا پائی تو آپ مجھے کمرس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر مجھے میں نے آپ کو سیکھنا سے کچھ سمجھ نہیں آرہی تو میں آپ کو پھر سے کلیر کر دوں گی ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے یہ والا سوپ اچھا لگے میرا جو میں نے آپ لوگوں کو کسا شیئر کی ہے فرس ٹائم میں نے بنایا یوٹیوب پر تو آپ نے اس کو ضرور تیار بنانا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نیرہ مڈی کے ساتھ اللہ حافظ